موسیقی السلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدیل میں ہوں آپ کی میز باندھ ریدہ تارک ناظرین آج بلوچستان میں اندھوناک سانیا پیش آیا جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے مرگزی سیکٹری جنرل اور سابق سینیٹر حبیب جالب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جہاں بھاک ہو گئے حبیب جالب کوہنا مش سیاستدان تھے جنہوں نے اپنے سولی سیاست کی خاطی جرابتنی بکاتی اور کئی برس وطن سے دور رہے ان کی کوششوں سے بلوچستان میں سیاست اتفاق کے فضا قائم ہوئی جب انہوں نے بی این ایم اور نیشنل پارٹی کو ایک دوسرے میں زم کرنے کی کامیاب جدو چہد کی آج بلوچستان سوگوار ہے اس حوالے سے آج خصوصی ریپورٹ بھی پروگرام میں شامل ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور ریپورٹ شامل ہیں کوئٹا میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما حبیب جالب فائرنگ سے جاں بھاک صوبے میں تین دن تک پہیا جام اور چالیس روزہ سوک کا اعلان سکر کے قریب اگبانچی اور روڑی ریلویسٹیشن کے قریب بم دھماک کا متاثرہ ٹریک ساڑھے چار گھنٹے بعد بہار مدین میں گندہ پانی پینے کے باعث سینکڑوں بچے ڈائریا جیسی خطرناک ببائی بیماری کا شکار ہو گئے ناظرین آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاصات خبروں اور ریپورٹس کی جلک آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کوئٹا میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق سینیٹر حبیب جالب نامعلوم افراد کی پائرنگ سے جہاں بھاک ہو گئے بین پی نے صوبے میں تین دن تک پیاجہ مرتار اور چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا ہے حبیب جالب ایڈوکیٹ آج صبح آٹھ بجے کے قریب سریاب روڈ پر موسیٰ کالونی کے محلے کلی پرکانی آباد میں اپنے بھائی حبیب اللہ کی دکان پر کھڑے اخبار پڑھ رہے تھے کہ ایک موٹسائیکل پر سوار دو افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے حبیب جالب کو فاری طور پر سیول ہسپتال لے جائے گئے جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہسپتال میں بین پی کے کارکونوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئے جنہوں نے حکومت کے خلاف ناربازی کی صدر وزیراعظم اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے حبیب جالب کے قتل کی مضمت کی ہے بین پی نے صوبے میں تین دن تک پیاجہ مرتال اور چالیس روزہ سوک کا اعلان کیا ہے بین پی مینگل کے مرکزی سیکٹری جنرل اور سابق سینیٹر حبیب جالب نے جنرل زیاد حق کے دور حکومت میں روس میں جلاوطنی کی زندگی گزاری اور ماشاءاللہ ختم ہونے کے بعد پاکستان واپس آئے قوم پرس رہنماؤں اور سپرین کورٹ کے سینئر وکیل حبیب جالب کوئٹا میں پیدا ہوئے ڈگری کالج کوئٹا سے گریجویشن کی اسی کالج میں وہ طلبہ تنظیم بی ایس او سے منسلک ہو گئے بعد میں وہ بی ایس کے چیئرمن بھی رہے بلوچستان یونیورسٹی سے وقالت کا امتحان پاس کیا اور پریکٹس شروع کر دی جنرل زیاد الحق نے ماشاءاللہ لگایا تو وہ افغانستان چلے گیا اور کئی سال جلاوطنی کی زندگی گزاری وطن واپسی پر ان کی کوششوں سے بی این ایم اور نیشنل پارٹی آپس میں زم ہو گئی اور بلوچستان نیشنل پارٹی قائم کی گئی انیس سو پچانوے میں انہیں پارٹی کا جنرل سیکیٹری مقرر کیا گیا مارچ انیس سو ستانوے میں حبیب جالب سینٹ کے رکن منتخب ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کے مرکزی سیکیٹری جنرل حبیب جالب کے قتل کے خلاب بلوچستان کے کئی شہروں میں شیٹر ڈاؤن ہرتال اور پیہ جام کر دیا گیا جلاو گھیراؤں اور پتھراؤں سے نظام زندگی موت پل ہو کر رہ گیا اور بی ان پی کے کارکنوں نے کراچے اور کوئٹا کے درمیان آر سی دی شہرہ بند کر دی حکومت نے صوبے کے تعلیمی ادارے تین روز کے لیے بند کر دیئے ہیں قوم پرس رہنما کے قتل کی خبر سنتے ہی بلوچستان کے مختلف شہروں میں بی ان پی کے مشتہل کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے احتراد شروع کر دیا کارکنوں نے سڑکوں پر تائر جلائے گاڑیوں پر پتھراؤں کی اور بازار بند کرا دیئے کوئٹا میں جنہ روٹ پر مشتہل افراد نے تائر جلا کر ٹرافک روک دی عواران، نصیر آباد، تربت، نوشکی، حب، جعفر آباد، دیرہ مراجمالی، دیرہ لائیار، بولان، کلات، لس بیلا، مستون، بیلا، واشک اور سراب میں بازار بند اور کاروباری سرگرمیاں معتل ہو گئیں نوشکی میں نامعلوم افراد نے بی ان وریسٹ ہاؤس کو آگ لگا دی ہب، کلات اور خصدار میں مشتہل افراد نے تائر جلا کر نیشنل ہائیوے اور آر سی ڈی شہرہ بند کر دی جس سے سڑک کے دونوں اطراف میں میلوں لمبی لائنیں لگ گئیں مشتہل کارکنوں نے ہب ندی کے پل پر تائر جلا کر ٹرافک روک دی اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا سکھر کے قریب اگمان جی اور روہڑی ریلوے سٹیشن کے درمیان بم دھماکے سے متاثرہ ٹریک کو ساڑھے چار گھنٹے بعد بہال کر دیا گیا سب تین بچ کر پچاس منٹ پر روہڑی بائی پاس پل کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں پنجاب سے کراچی جانے والا ریلوے ڈاؤن ٹرک کا دھائی فٹ کا ٹکڑا تباہ ہو گیا جس کے وجہ سے ریلوے حکام نے پنجاب سے کراچی جانے والی تیز گام اور کراکروم ایکسپریس کو روہڑی سٹیشن پر روک دیا جبکہ دیگر ریل گاڑیوں کو بھی قریبی سٹیشن پر روکا گیا دھماکے سے اٹھارہ منٹ قبل پنجاب سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس متاثر ہونے والے ٹرک سے گزر چکی تھی جو بڑے حادثے سے بچ گئی ریلوے نظام متاثر ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا شکار بننا پڑا اسی جانب ایس پی ریلوے چودری مظفر کی قیادت میں بم ڈسپوزل سکوارڈ نے پہنچ کر جائے وکوا کا معاینہ کیا اور ڈپٹی ڈی ایس پی ریلوے الطاف حسین فلپوٹو کی نگرانی میں مرمتی کام مکمل کر کے مسافر گاڑیوں کو کراچی روانہ کر دیا گیا پولیس نے اب تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا واضح رہے کہ ایک ماہ قبل مسکورہ ریلوے لائن پر دھماکہ کیا گیا تھا بدین میں گندہ پانی پینے کے باعث سینکڑوں بچے ڈائریا جیسی خطرناک ببائی بیماری کا شکار ہو گئے گزشتہ کئی روز سے بدین کے ہسپتالوں میں ڈائریا کے مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز بھی بدین کے سیول ہسپتال میں مختلف دیہاتوں سے باعث بچوں کو ڈائریا میں مبتلا ہونے کے باعث لائے گیا جبکہ اٹھارہ بچے بدین کے مختلف ہسپتالوں میں بھی زیر علاج ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈائریا سے ڈیڑھ سو کے قریب بچے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دیہات میں صاف پانی اور سہولیت نہ ہونے کے باعث ان کا علاج درست طریقے سے نہیں ہو پا رہا گزشتہ برس کئی بچے ڈائریا کی وجہ سے جانے کھو بیٹے تھے زلہ بدین کے مختلف شہروں ماتلی ٹنڈو باغو، کڑیو گھنور، کھوسکی، کرڈن اور گولارچی سمیت مختلف ہسپتالوں اور بنیادی ہیلتھ سنٹروں سے ملنے والے معلومات کے مطابق گزشتہ روز سو سے زائد بچے زلہ بھر میں ڈائریا کا شکار ہوئے مریضوں اور ان کے لوہیکین کا کہنا ہے کہ زلہ بھر کے ہسپتالوں میں عدویات اور بستروں کی قلت بھی ہے مونسون کا آغاز ہوتے ہی گجرہ والا میں محکمہ بیلڈنگ اور ٹاؤن مینسپل ایڈنسٹریشن کا عملہ بھی متحرک ہو گیا کئی سالوں سے خستہ کال قرار دی جانے والی پانچ سرکاری اور بیاسے رہائشی و کمیشل بیلڈنگز کے مالکان کو ایک بار پھر نوٹس چاری کر دیے گئے موسم برسات میں شدید بارشوں سے خستہ حال امارتوں کے منحدم ہونے کے خدشے کے پیش نظر محکمہ بیلڈنگ نے سرکاری سکول سمیت پانچ امارتوں کو چپکے قلعہ دیدار سنگ ٹاؤن نے 38 رہائشی اور کمیشل ایروپ ٹاؤن نے 7 کھیالی ٹاؤن نے 16 اور نندیپور ٹاؤن نے 21 امارتوں کو خطرنا قرار دیتے ہوئے ہر سال کی طرح روہ سال بھی مالکان کو ان امارتوں کی تعمیر و مرمت اور خالی کرنے کے نوٹس چاری کیے ہیں ان میں سے زیادہ تر امارتیں اندرونے شہر اور ایمناباد میں واقع ہیں جن میں سے تاحال کسی امارت کی مرمت نہیں کی گئے اور نہ ہی کسی کو خالق کیا گیا ہے جو شدید بارشوں کی صورت میں کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اس سے پہلے بھی کئی پرانی بوسیدہ امارتیں زمین بوس ہونے سے کئی قیمتی جانے سایہ ہو چکی ہیں جینا ہسپتال کراچی میں نرس کے ساتھ ڈاکٹر کی مبینہ زیاد تھی اور دوسری منزل سے گرنے کے واقعے کے خلاف نرسوں نے ہرتال کر دی اور احترادی مظاہرہ کیا جینا ہسپتال کی نرسوں کا مطالبہ تھا کہ واقعے میں ملوث ڈاکٹر عبدالجبار میمن کو سخت سزا دی جائے ہسپتال انتظامے کے ساتھ اجلاس میں نرسوں نے ڈاکٹرز میس اور بی ایم ایس آئے انسٹیٹیوٹ میں سرچ آپریشن خیر قانونی طور پر مقیم ڈاکٹروں کو نکال لیں اور ہسپتال کے گرد چار دیواری بنانے کے مطالبات پیش کیے گینا ہسپتال کے ایمجنسی وارڈ کی انچارچ ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے وفاقی اور صبائی سطح پر ٹیمیں تشکیل دیں گئے ہیں جو جلد ریپورٹ پیش کریں گی ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں چلتے ہیں سن کے جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور ریپورٹ پر فنکشنل لیگ کے رہنما اور سابق اہم میں نے حاجی خدا بخش نظامانی نے الزام لگایا ہے کہ وزیراعالہ سن بورڈ آف ریونیو کے ذریعے ان کی جائدات پر قابض ہونا چاہتے ہیں سانگر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خدا بخش نظامانی کا کہنا تھا کہ خیرپورٹ ایکسٹائل مل کی ایک سو چھے اکر زمین انہوں نے بینکنگ کاؤنسل کے ذریعے خریدی تھی جس کی تمام رقم ادا کر دی گئی تھی اور اس کے تمام کاخصات بھی ان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تمام عدالتوں نے بھی فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے لیکن قائم علی شاہ بورڈ آف ریونیو کے زور پر ان کے خاندان کی جائدات پر خود قابض ہونا چاہتے ہیں جبکہ بورڈ آف ریونیو کا عملہ بھی جانب داری کر رہا ہے سابقہ ایمین حاجی خدا بخش نظامانی نے چیف جسٹس آف پاکستان چودری محمد افتخار حسین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کے خاندان کو ظلم سے بچائیں خیرپور میں جعفری ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے سربراہ مولانا شہنشاہ نکوی نے کہا ہے کہ کراچی میں ہونے والی تارگٹ کلنگ میں لینڈ مافیا ملوث ہیں خیرپور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں تارگٹ کلنگ ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش ہے کراچی میں تارگٹ کلنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے مولوی شہنشاہ کا کہنا تھا کہ کوئیٹا میں کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں دھکیلنے کی سازش ہے اس لئے حکومت ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے کوئیٹا میں کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ بند کر آئے چشمہ جہلم لنگ کے نال کھولنے کے مسئلے پر ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے پانی کا جو حق بنتا ہے وہ سندھ کو دیا جائے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے سندھ کوئیٹا سکول کی طالبان نے حیدر آباد ووڑ کے دسفیق امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی